بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج میں بات کروں گا رمضان المبارک کے مہینے میں ظاہر ہے کہ روزیں ہم پہ فرض ہیں ہمیں رکھنے چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں ہماری صحت کو کوئی ایشو ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے وہاں پہ ریایت بھی رکھی ہے اب چند ایک ایسی بیماریاں ہیں جن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے میں ان کے حوالے سے بات کروں گا پہلی چیز تو وہ بیماریاں جن کے اندر دن میں تین چار دفعہ آپ کو دوائی کھانی پڑتی ہے اب اگر تین چار دفعہ آپ کو دوائی کھانی پڑتی ہے تو اس کا مثلا یہ ہوا سمپل معنوں میں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور اپنی دوائی مس کرتے ہیں تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو جائیں گے تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ آپ کے جو اپنے مفتی صاحب ہوں گے یا آپ کے جو اہل علم ہوں گے وہ آپ کو اسلامی پوائنٹ ایفیو سے بتائیں گے لیکن جتنی تھوڑی بڑھ نالیج ہے ہمیں وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ریایت دی ہے آپ کو کہ کچھ دوائیاں آپ کی صحت کے لیے زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں تو وہ آپ نے کھانی ہے اب ان میں کون کون سی بیماری ہیں ایک پارکنسن ڈزیز ہے پارکنسن ڈزیز کے اندر آپ کو دن میں تین چار پانچ دفعہ بھی دوائی کھانی پڑتی ہے اگر سینیمٹ لینی ہے آپ نے تو آدھی گولی صبح دوپیر شام رات یا جو بھی ڈوز ہوگی اس کی تو آپ مسٹ نہیں کر سکتے تو you have to be very careful کیونکہ اگر آپ ڈسٹراب ہو جائیں گے تو اس کے نقصہ ناتھ ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح ہمارے آپ مرگی کی کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اگر آپ کی تھوڑی سی بھی دفعہ مس ہو گئی تو اس کے نتیجے میں اگر ایک دورہ بھی آپ کو پڑھ جاتا ہے اضافی تو پھر اگلے دو سال تک کے لیے آپ کو دفعہ کھانی پڑے گی تین سال تک کھانی پڑے گی دفعہ بازوقات تو اس لیے اس بیماری کے اندر بھی آپ کو پوری پریز کرنی چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی لانگ ایکٹنگ میڈیسن کی آپ کو جو وہ آپ کو سجسٹ کر سکتا ہو لیکن ضرور پوچھ لیں آپ پھر اسی طرح چند ایک اور بیماریاں ہیں مثال کے طور پر جن لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں جن کو رینل فیلئر ہوتا ہے اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سویر رینل فیلئر ہے اس کے اندر کچھ احتیاطیں کچھ غذا کی احتیاطیں کچھ پانی کی رسٹرکشنز یا زیادہ یا الیکٹرولائٹس بیلنس کا ایشو آ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی بہت امپورٹن چیز ہے کہ اگر رینل فیلئر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈاکٹر سے بلکل مشورہ کرنا چاہیے پھر اسی طرح چند ایک اور مثال کے طور پر وہ لوگ جن کو دمے کی پرابلم ہے اور ان کو بھی دوائیاں کئی دفعہ لینی پڑتی ہیں اور ان کو پف استعمال کرنا پڑتا ہے اب جو پف ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں عام طور پر علماء کی یہی رہے ہیں کہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے روزے کووش نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات آپ کو ساتھ دوائیاں لینی پڑتی ہیں وہ اگر آپ کو لینی پڑتی ہیں تو ضرور آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تو بقاعدہ پھر آپ پھر بہت سے بیماریاں ہو سکتی ہیں جن کے اندر تو کہنے کا مطلب یہ ہے مجبوری طور پر کہ ایسی تمام دوائیاں جن کے اندر آپ دوائی کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتے ان کے اندر آپ کو یہ جو سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور آپ کی بیماری چونکہ بڑھ سکتی ہے تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے سارا ڈسکس کریں اور اس کے بعد پھر اب رمضان کی آپ پلاننگ کریں اب تو رمضان شروع ہو چکا ہوا ہے جن کو مسئلے آ رہے ہیں انہیں اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملنا چاہیے جن کے لئے گا خدافر موسیقی